حرمت روح پیمبر یک نظر کنزو امام دوائی لگانا یا ڈروٹ ٹکانا منع ہے ناجائز ہے یا پھر ایسا کرنا صحیح ہے اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں کو بیان کریں گے آپ تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں چینل پر اگر پہلی بار ہے تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر ضرور کر دیں دیکھئے روزہ کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا مدار اس بات پر ہے کہ منفذ کے ذریعے سے کوئی چیز پیٹ میں یا حل میں یا دماغ میں پہنچی ہو اگر منفذ کے ذریعے سے وہ چیز پہنچی ہے تو روزہ ٹوٹے گا اور اگر منفذ کے ذریعے سے نہیں پہنچی ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا اب منفذ مو ہے جس کو شریعت نے منفذ قرار دیا ہے کان اس کو بھی شریعت نے منفذ قرار دیا ہے اور پاخانہ کا راستہ اس کو بھی شریعت نے منفذ قرار دیا ہے تو یہ منفذ ہیں اگر اس کے ذریعے سے کوئی چیز یا دوائی یا کسی بھی طرح کا کھانا پینا اگر پہنچتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن آنکھ کیا یہ منفذ ہے یا نہیں تو ناظرین اکرام اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ جتنے بھی فقہائے کرام ہیں تمام کے تمام فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آنکھ منفذ نہیں ہیں یعنی آنکھ میں اگر دوائی دانی جائے آنکھ میں ڈروپ ٹکایا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ منفذ نہیں ہے اگرچہ یسے سرما لگاتے ہیں آپ یا تیل آپ سر میں مالش کرتے ہیں جو تھنڈا تیل ہوتا ہے اس کا اثر آپ حلق میں محسوس کرتے ہیں اس تعلق سے فقہہ فرماتے ہیں کہ حلق میں محسوس ہونے کے باوجود روزہ نہیں ٹوٹے گا کیوں اس لئے کہ یہ منفذ نہیں ہے حلق میں یہ پہنچنا ایسے ہی ہے جیسا کہ مسان کے ذریعے سے گسر کرنے کے بعد جو جسم میں تھنڈا پہنچتی ہے وہی حالت آنکھ میں سرما لگانے سے یا دوائی ڈالنے سے یا ڈروپ ٹپکانے سے جو اثر محسوس ہوتا ہے جو آپ اثر محسوس کرتے ہیں یہی صورت ہے لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن تیپی نقطے نظر سے اور جدید میڈیکل سائنسی تحبیقات کی دنیا پر بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے یا ڈروپ ٹپکانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو ناظرین اکرام اب یہاں پر دو باتیں ہو گئی فقہہ اکرام کا یہ کہنا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ منفذ نہیں ہے یہ قدرتی طور پر اس کو منفذ قرار نہیں دیا گیا ہے اور جدید سائنسی تحقیقات یہ کہتی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس سے حلق میں یا یہ کہیے کہ آنکھ کے ذریعے سے ایک راستہ ہے حلق تک پہنچنے کا تو اس میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اب ایسی صورت میں ایک انسان کشم کش کی حالت میں مبتلا ہے میری رائے تو یہ ہے کہ جب تک یہ بات تحقیق کے ساتھ یقین کے ساتھ پائے ثبوت کو نہیں پہنچ جاتی کہ ہاں واقعی آنکھ میں دوائی ڈالنا یہ ایک راستے کے ذریعے سے حلق تک پہنچنا ہے اگر یہ بات یقین کے ساتھ نہیں ثابت ہے ثبوت کے ساتھ اگر یہ بات ثابت نہیں ہے تو پھر آنکھ میں دوائی ڈالنے یا ڈروپ ٹپ کانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس پر چونکہ فقہہ اکرام کا اتفاق ہے اور تمام لوگوں کا اتفاق ہے اس لیے تمام علماء اکرام یہ اس بات کے قائل ہیں کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے ڈروپ ٹپ کانے سے روزہ نہیں ہوگا ہاں جیسا کہ میں نے کہا اگر واقعاتاً یہ بات ثابت ہے کہ آنکھ یہ منفذ ہے اس کے ذریعے سے دوائی حلق تک پہنچتی ہے اگر یقینی طور پر یہ بات ثابت ہے تو روزہ کے ٹوٹنے کا حکم لگا جائے گا جب تک ثابت نہیں تب تک روزہ کے ٹوٹنے کا حکم نہیں لگا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی